لوے محفوظ تک تو نور چلا جانا ہے لوے محفوظ تک آیت نور پڑھ دے جانا تبجو ہے کہ نہیں پڑھ دے جانا تے تفسیر لکھ دے جانا تبجو ہے کہ نہیں اندازلاؤ اے حضور دے خدمتگار اندی شاہ نے اے حضور دے غلام اندی شاہ نے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے فرمین کہ میں خابج اللہ تعالیٰ دی زیارت کی تھی جاگ دیاں اللہ تعالیٰ دی زیارت دی دار نہیں ہو سکتا دنیا دے بچ سوا حضور نبی پاک علیہ السلام دے تے خابج میں اللہ تعالیٰ دی دار کیتا تے میں پچھیا بے مایتا کر رب المتکر بھونا اللہ علیہ کا یا رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اے تمام جہانان دا رب تیرا قرب حاصل کرنو تا تیرا قرب کی میں حاصل ہو سی بے مایتا کر رب المتکر بے مایتا کر ربونا علیہ کا اگر تیرا قرب حاصل کرنو ہوئے تا کی میں تیرا قرب حاصل ہو سی فرمایا اے امام محمد بن حمل بے کلامی میرا قرب ہو میری قلام میرے قرآن کریم بے پڑن پڑا میرا قرب حاصل ہو سی تے میں عرقی تھی اے رب العالمین بے فہمن او بے غیر فہمن قرآن پاک کوئی ترجمہ نال پڑے سمجھ کے تفسیرہ نال تے تا تیرا قرب حاصل ہوندہ ہے یا امام بھی کوئی پڑے تا تیرا قرب حاصل ہو بے سی فرمایا بے فہمن توجہ بے فہمن او بے غیر فہمن کوئی سمجھ نال پڑے ترجمہ تفسیرہ نال تا ہی میرا قرب حاصل ہو بے سی تے کوئی بغیر ترجمہ تفسیر سمجھیاں پڑی رکھے پھر بھی میرا قرب حاصل ہو بے سی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لپیگ 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 یا رسول اللہ لپیگ 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ بے فہمن او بے غیر فہمن صاحب تفسیر مذری فرمانن جلے قرآن پاک جھروف مقتعات صوفی کامل جلے مراقبہ کردہ ہے تل دی سیر جلے کردہ ہے اس مراقبہ جسمو یہ حروف مقتعات نور دے چشمہ مانگو محسوس تھی جس طرح نور دے چشمہ ہوئے نا دے چشمہ دے چھو پانی دے کھل دے اس طرح حروف مقتعات نون مثلا کاف ہا یا عین صاد الف لام مین یہ حروف مقتعات ایک اس نے کس طرح محسوس تھی جس طرح چشمہ چشمہ کیونکہ اس طرح پانی نکل دا ہے وہ دل دی آکھا نال بے دے یہ دل دی آکھا بھی چل دی یہ نا اس نے مراقبہ آکھا بے دے سیر آکھا بے دے یہ سوفیہ ذکر کرنی لطائف دے خفی اخفے سر نفس قلب سلطان اذکار اے مسائق نقص باندھ ذکر کرنی انہ دے کوئی آوے آ اللہ رد رسول در آرے چٹھائیان دتے پائے کے انہ کل لوگ آن دے آرے کہ انہ دے ساڑھے کوئی آوے اللہ شکھا نال انہ سمجھا گئی کوئی انہ دے اوقات کہ اس وقت آوے تے اس وقت نہ آوے انہ دے جو کامی ہی ہو آئی کیونکہ انہ لطف اور لذت اسے کامی چاہ لیا انہ دے وقت گزر دیتا آئی کہ انہ پلے لیا طالب مولا آمین آوے کلاش کر دیا کہ دنیا دے طالب کا بڑے آمین کوئی اللہ طلب کر رہا بھی آوے کوئی طالب مولا آوے طالب حق آوے اسا اسو اللہ تعالی درہ دکھاؤں اسا اسو دے دل دویج نوری چمک لاؤں اور اسا اسو روشنی عطا کر مجھے راجم منیرہ یعنی رسول اللہ دے چنان خالق روشنی آئیے میں خانے میں ہے جام سے جم تک مزدی اور میں خانے سے ہے شہنِ حرم تک مزدی میں خانے میں ہے جام سے جم تک مزدی اور میں مسجد مراد روحانی یہ روحانی کیفیت اس مسجد مراد شرابِ توحید کی مزدی ہے افلاق سے کھینچی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساگرش نہیں آنکھوں سے پلائی سرمدنے تجھے اعلان کیا ہم سر کو کٹا کر پیتے ہیں ویدہ کی جاؤ سبان لاکھ خوڑے اوہ کیری شہ آئی انا لوگ اب کل شہ کیری آئی سرمدنے تجھے اعلان کیا ہم سر کو کٹا کر پیتے ہیں تبریز نے ہس کر دی یہ صدا ہم کھال کھچا کر پیتے ہیں موسیٰ سے کہاو کیا پیتے ہو ہم ہوش اڑا کر پیتے ہیں پینا تو انہی کا پینا ہے جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں سردار جہاں محبوب خدا کے ناز و نعم کے پالوں سے اور مہشر میں جو ہیں گو سر کے دنی ان کا نکملیہ والوں سے پینے کا طریقہ پینے کا طریقہ اے وائزو جانا پوچھو علی کے نالوں سے جو سبر و رضا کے بندے ہیں وہ خون میں نہا کر پیتے ہیں اور پینا تو انہی کا پینا ہے پینا انہی کا جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں چلو محبوب خدا محبوب خدا فرمایا لغینوں سے شہرے کیا ہم کو کمی ہے بانی کی دکھلائی مسلے کے نیچے ایک نہر سی جاری پانی کی کبرائے ستمگر پھر سارے جب دیکھ دیگی روانی پانی کی شفیر نے ہس کر خرمایا یہ بات تمہیں دکھلانی کی دوزخ سے ہم اپنے نانا کی امت کو چھوڑا کر کی دیگی ہے اور پینا اور پینا تو نی کا پینا ہے پینا تو نی کا پینا ہے جو عرش دے جا کر صدقا میرا جم حب دادا اس رات حسین نواز تہے جا جا دی جا دی زنف جو سار خم اد سنا دے اس زنف حسین دوا جا چاڑ میرے قرآن پڑھا اس محسن دین نواز تہیی آز آد عرب یار منا یاسین دی سین نواز تہیی پینا تو انہی کا پینا پینا تو انہی کا پینا ہے پینا تو انہی کا پینا تو انہی کا پینا ہے جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں پینا تو انہی کا پینا ہے جو آرش پہ جا کر پیتے ہیں تو زخصے ہم اپنے نانا کی امت کو چھوڑا کر پیتے ہیں پیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں کیا فکر کہ بولو اللہ تعالیٰ دے شکر کرن والے بھول گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ دے شکر نال دے زندہ ہو رہا ہے اور یہ گلہ ہی کرنی ہے نا قرآن حدیث دیکھا لے چل دی پہ یہ قرآن بھی تا ذکر ہے اللہ دے ذکر نال دل زندہ ہو جانا کیزا اس کے کم از کم دین نیچر وی منڈ کاٹ لے کرو اللہ دے یاد خالص اللہ تعالیٰ دے یاد آستی وقت دکھائے دے کا دل شکون آن دے یا نہیں آن کیونکہ اللہ تعالیٰ دے ذکر نال تک مینو دلہ چک مینان آن ہے کہ یہ تھے دی ہوئے اتھا رات نہیں ہو سکتی یہ تھا رات ہوئے اتھا دی نہیں ہو سکتا کیونکہ رات اور دن یہ دونوں نقیدے ہیں اور نقیدوں کا اجتماع محال ہے سمجھ آئی؟ نقیدہ تا جمع ہونا محالے اجتماع نقیدین محالوں کما انہا ارتفاع نقیدین محالوں و جی میں دو نقیدہ اٹھ نہیں سکتی آئیں میں جمع بھی نہیں ہوئی سمجھ آئی بھئی ہے؟ اٹھنائی محالے دے جمع ہونا بھی محالے لوکان تی شمس و تالیتن کان اللہار موجودن لوکان تی شمس و تالیتن کان اللیلو لیشہ پہ موجود و لوکان اللیلو موجود کان اللہار لیشہ پہ موجود لئنن نہارا نقید اللیلے فاللیلو نقید النہارے و کلما وجد النقید ارتفال آخر فکلما وجد النہار ارتفال لیل و کلما وجد اللیل ارتفال نہار فاللیلو لیشہ پہ موجودن فی سلم العلوم فی ملہ حسن فی حمدلہ فی حمدلہ فی قادم مبارک فی صدرہ فی شمس بانگا فی رسالت القطبیہ فی ملہ جلال فی میر ریت فی عباسیہ فی قطب اہل الفن فی قطب القوم وقت تکرر فی مدارک حاضا و انکارا مما لب جکرا سماکم لیکننہو مبتا کی سبحان اللہ و بالفاہ میں حقیق سبحان اللہ و بالتلقی حقیق سبحان اللہ فی حاضر مقام فائنہو ممزال للاکدار سبحان اللہ کما سرہ بھی غلماء العالم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا دل مطمئنوں میں سبحان اللہ تے جتھے ارمینان آوے اتھا ریب نہیں ہونا اتھا کالک نہیں ہونا اتھا شک نہیں ہونا اتھا وہم نہیں ہونا سمجھو شک اور تصویر اور وہم یہ سب تصور کے اکسرام میں داخلہ ہیں سبحان اللہ اور یقین تشجیق کی قسم ہے یقین تشجیق کی آلہ قسم ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایمان کس دن آئیں یقین کام سبحان اللہ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِالْمَسْعُودِ اَحَرْتِ عَبْدُ اللَّهِ بِالْمَسْعُودِ فرمانا اَلْجَقِينُ اَلْعِمَانُ قُلُّ جیدہ یقینِ اُسْعَرِ دَسْعَرَائِ جیدہ یقین جتنا کامل ہو سی اُسْعَرْتِ عَبْدُ اللَّهِ بِالْمَسْعُودِ کامل ہو سی اس حاسبِ اللَّهِ بَنَّنَا کیونکہ یقین کامل ہو میں اس حاسب کو نہیں ڈردے کسے ظالم کوں کسے جابر کوں اللَّذِ نَجُبَلِّعُونَ رسالاتِ اللَّهِ بَيَقْشَوْنَهُ وَلَا يَقْشَوْنَهُ آهَدَ مِنْدَ سُبْحَارَ اللَّهِ نَعْرَ تَقْبِيل نَعْرَ رِسَالَت نَعْرَ تَحْقِيق نَعْرَ حَدْرِ لَبَيْء لَبَيْء یا رسول اللہ لَبَيْء لَبَيْء یا رسول اللہ لَبَيْء 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ وَلَا يَقْشَوْنَا اَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَلَىٰ دُسَوَا کِسَ دُنَيْا دَرْدِ ہے دی میں مجددر صاحب کی تھی ہے کہ نہیں کی تھی اکبر بادشاہ کا میرے کے چھوک جاؤ سجدہ کر انا کا اے سر اللہ دے کے چھوک دے تیرے کے نہیں چھوک دے آپ نے فرمایا میں جان میرے چدی جاسے لیکن میں تیرے کے قدائم میں چھوک سا تا اللہ میں اقبال نے آتا ہی گردن نہ چھوکی جس کی جہاں پیر کے آگے جہاں پیر کے سامنے گردن نہیں چھوکی تا آپ نے خاصل شاہل کوٹی نے کتاب لکھی ہے شواہد التجدی جسے تُنا ثابت کی دا ہے کہ مجدد علی فیسالی واقعی مجدد پر آگ کے واقعی مصطفیز من الحضرت المحمدی ہے واقعی یہ وہ مجدد ہے جن کی آنکھ بھی چلتی ہے جن کی نگاہ بھی چلتی ہے جن کی عدا بھی چلتی ہے جن کی توجہ چلتی ہے جن کا فیض چلتا ہے جن کے فجوز چلتی ہے جن کے برکات چلتی ہے جن کا باطن جاری جن کا زہر جاری جن کا دل روح سید جاری جن کی لطافت نزاکت سباہت ملاہت بنایت گوزیت وصافت ملاہت پرواز نیار شان علوم مکار علوم درجہ تاثریح اثر دعا سب کے سب حاضر ہیں اور چل رہے ہیں ان کے قدموں میں آ کر دیکھ تجھے پیدا چلائیے جس طرح حضرت محمدیوں میں حاضر کر دیتے ہیں سبحان اللہ شامل ایک گنہ دبچو میں لا جانتی ہے میں ایک مظمون چلایا آئی لیکن مضمون دبچو مظمون آ جانتی ہے میں وعد اتنا لمبہ نہیں کرنا آواز ہوں سمیٹ ریا ختم کر ریا گفتگو چلی سی قرآن کریم دی ساتھ ہے جی پھر قرآن دا مقام پھر صاحب قرآن دا مقام ہے جی پھر قرآن کریم دی حروف مقتعات پھر حروف مقتعات اللہ معلوسی فرمیدے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے یہ حروف بول کون دے ہاں کہ اے اللہ دا رسول اچھا تو کے قرآن ہیں آپ فرمیدے ہیں جس طرح ہر نہیں بول پڑی جس طرح پتھر بول پڑے اگر پتھر بول سکتے ہیں اگر ہر بول سکتا ہے اگر بے جان جنہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں بول سکتی ہیں اگر گنکر بول سکتے ہیں تو کلام اللہ کے حروف بھی کلام کار سکتے ہیں انہوں نے یہ جملہ رکھا ہے توجہ ہے کہ نہیں لیکن گالے چگال نکل جا دی گفتگو سے گفتگو لابستو لابستو بانے تو ہمانا بے ٹڑی تو ٹڑی فڑھنچے تو غنچا بے پھول تو پھول شاک تو شاک شاک تو شاک دے مط تو مط ترکیم تو ترکیم دے اسلوек تو اسلوک بے پیان تو بے پیان بے پیان тру مضمون تو مضمون مفهوم تو مفهوم جا دین کی باتیں ہوتی ہیں جا راک کی باتیں ہوتی ہیں یہ мнойفل بھی چاmbہ میں فٹ جا ہے ہر بات پہ باتیں ہوتی ہیں جب بات کے بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور چاندنی راتیں ہوتی ہیں ایک چاند کو ٹکھتے رہتے ہیں ایک چاند سے باتیں ہوتی ہیں اے جذبہ دل کچھ اور تڑپ اے جذبہ دل کچھ اور مچل دیکھیں تو جائی پھر کیسے نہیں سرکار جباتیں ہوتی ہیں ہارا تحبیر ہارا رسالت ہارا تحمیر جگہ گوشہ شایف القرآن جگہ گوشہ شایف القرآن سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی میں فیلسل نہ رہا چھو ہاں تو میں کیا کہہ رہے ہیں اے مسائخ کے تصویخانے ہوتی ہیں اے چھٹانیاں دھتے بیٹھے ہوتی ہیں اور اے شاہ نالاللہ کی تصویخ کر دیا ہقصانہ اللہ کے سوچے نال ہو انہوں نے یہ تصویخی چلتی آئی تے یہ تصویخی چلتی آئی تے اور لوگ کدھر گئے ہونڈو انہیں یہاں محفظ جا کے بندن سب کنا کر دی انہیں تو صحیح لیکن ہونے چھٹ گئے اگر وہ نہ ہو میں نہ تک کامت آ جا رہا اللہ میں اسمائیل اکی آ دن اسمان دے تھمبے ہیں اگر گڑے اگر جڑے اللہ اللہ کرنے والے وہ اسمان دے تھمبے ہیں کیونکہ جلے وہ چلے گئے تک کامت آ بے سی انہیں دے ہونے آتا اسمان کھڑوتا ہے لہذا اسمان دے تھمبے ہیں جنہیں دے سا سا نال اللہ ہو تا ذکر چر رہے ہیں اللہ ہو اللہ تصور نال کرو کہ سا ہقصہ آکھ رہے ہیں اللہ کے دوسرا آکھ رہے ہیں ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اے دل نہ لوے رسمتی حق تک نہ ہوگے دل نہ لوے باطن نہ لوے دل چلدہ پہ ہوگئے پھر اللہ دا بندہ پیر سواق شتی پہ ہوگئے ان کی تصبیح جان رہی گی ان بھی اندھی تصویح چل رہی ہے اندھی مزار کا تصور کرتا پتا چلے تو ان فقیر زندہ ہے کہ ہویا فکیر دور ہویا دل ہرگز دور نتھیوے ہو تر ساکو ہاتے برمائی وصدا من وچھولور جیوے ہو تر جیڑے مست عدل دے دل دے و بین شرابوں کیوے ہو تر نام فقیر انا دا جا حضرت پا ہو گبر جناتی جیوے ہو لا جہتا جنانو حاصل فقر انا نو سارا ہو دے نظر کے ناندی کیمیا اوکو مارن پارا ہو دے دوست کے ناندہ حاضر ہوئے اتھے دشمن لین نوارا ہو دے مغربان انا دے جا حضرت پا ہو جن ملے یا نبی سارا تصور کرنا فقراتی مزار دا جنہاں مزاراں ہو تصور کردے انسان کے رنگ حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ایک ساتنہ اعلان لکھ رکھا ہوتے ہیں طالب بے یا طالب بے یا طالب بے یا اللہ طلب و جنہا آتا سیحی مطنعت خنیدہ طالب بے یا آتا سیحی تعلق طورات طالب مولا ہے مولا کو طلب کرنے والا اللہ کی ننا طلب کرنے والا اللہ کی حب و عشق طلب کرنے والا آتا سیحی بتا تا چلے کہ فقیر دے خدانت ہے کے لیچے ہیں وہ سارے خالی حد ترکے دے بیت وہ سارے خدانت نے ایک تنصر لگے بادشاہوں کے خدانوں میں جو موقع نہیں ہے جو فقراء کی محفل میں ہے تمنہ درد علی کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خدینوں میں سبحان اللہ تالب بیعا تالب بیعا تالب بیعا تارسانم روز اول پا خدا تاکہ مثلا پہلے دی لگاہ باتیں کر کے اللہ تعالیٰ بار بات حاضر کر دے تمہیں کے گارن کر رہے ہیں انہاں لوگا دے عمل میں ہندی آتی ہیں حضرت خاج میں ختم کرتا دستار بھی ہونے گے وقت بھی کافی ہوگی حضرت خاجہ خطب صاحب خطب الدین پختیار کافی رحمت اللہ علیہ شیخ فرید الدین کنج شکر رحمت اللہ علیہ شیخ فرید الدین کنج شکر نظام الدین تیردی رحمت اللہ علیہ شیخ ہے اور حضرت نظام صاحب اور شخصیت جنہیں محبوبِ الٰہی سمجھ آئی اور دنی دی اللہ میں اکبال نے آکھا ہے دنی دی داتا کہہ لیکھنا ہوگا ہے تا نظام الدین تیردی رحمت اللہ علیہ آپ دا مشہور واقع ہے میرا آتو لا شکین ہے حضرت خاجہ شمس العارفین شیخ فرید رحمت اللہ علیہ نقل دی تیردی و حضرت امیر خسرون کہ آنکھیں آئی نبی پاک علیہ السلام دی محفل لگ دیئے تا تیرد پیر نظام الدین وچھ کوئی نہیں ہوں دا شیخ ہے حضرت نظام صاحب رحمت اللہ علیہ نصحہ تا حضرت نظام صاحب فرمایا امیر خسرون اوجی لے آ دینا کہ نبی پاک علیہ السلام دی محفل لگ دیئے تیردی نظام الدین کوئی نہیں ہوں دا فرما دینا کہ نبی پاک علیہ السلام دی محفل لگ دیئے وہ مختلف محفلہ ہوں دیئے کوئی حضور نبی پاک علیہ السلام انہوں مل دے نماز والی محفل نفلہ والی محفل تلاوت والی محفل کہ ایک محفل ہے محبت آلی محفل محبت جتے ہوئے اوہ کے دو ہوں دے یا محبوب ہوں دے یا محبوب ہوں دے نبی پاک علیہ میں محبت آلی محفل جمل دا اُتھا یا محمد مصطفیٰ ہوں دے یا نجاب الدین تیردی ہوں دے اور حاضر ہی کوئی محفل سبحان اللہ نعرہ فقیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدمی یہ ترگوش ہے شایف القرآن سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں چشتی فقیر دیگر کر رہا سبحان اللہ ہے جی خان کا ہے چشت میں جس نے قدم پہلا رکھا دوسرا اس کا قدم پھر عرش کے بالا پڑا اگر وقت و دیاء تباہدت الوجود اسرار بیار کر رہا جو وقت و دیاء تباہدت الوجود مضامین بیان کر آئے کہ حضرات نقشبند نزدی حضرات نقشبند نزدی کائناتی حقیقت کیا ہوئے سبحان اللہ اور حضرات جشت نزدی کائناتی حقیقت کیا ہوئے سبحان اللہ سیکھے کہ نہیں تو حضرت خواہ جب قدم صاحب نے اعلان کی تھا کہ میرا چنازہ اوپ پڑھاوے یعنیان چار سمتاں دیگر آنیاں قضاہ نہ تھا یوں پیرے ہوں دن جنہیں شریعت عمل کریں نوناں پیر سمجھو جنہیں ناد نال چمکار رکھیں اپنیاں محقنا او نہیں ہو سکتا پیر پیر او نہیں کہ اپنے آپ دے بندن چھکے کے آو یاؤ پیر اووے کہت چگہ دے باشی لوگ خود چھکیچ کے اس دکور میں او چاہ سے بے کس طرح مکناکیس دے جذب الحدید لوہے دے خیچن دی صلاحیت دے اللہ دے بندن دے وے جیسے طرح جذب الحدید دی کیفیت ملیے انہوں کے دیل بندن شکن دے دکانہ آپ یہ نہیں چلائے ہوں دے لہذا اتیاز رکھو اور انہوں مشایش دے پچھے چلو سلسلن اور شاہ بے شریعت جنہ دا کم نمود و نمائش کو مبر رہے اور جنہ دا طریقہ کار شریعت محمدی بتے چلنا ہے اور جنہ کوئی وامر انہوں بھی شریعت محمدی بتے چلائے جیسے جنہ مشایش دے میں جکر کر رہے ہیں ایک او مشایخ برہا اور جنہ دے سلسلے دے صحیح چاہ رہے ہیں او بھی برہا سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں توجہ ہے کہ کوئی نہ آپ نے فرمایا او میرا جنارہ پڑھاویں جنہ دی گئے دیا سنتم ہی قضاء اعلان ہویا بڑے بڑے کھڑھوٹے ہیں کسے دی جرت نہ ہوئی کیا گیا دلی دا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش او بھی بٹھے مہنوند آئی سفن چیر کیا گا آیا حضرت چار پائی دی آگ دی کفن دی بچہ پیسن اس پیرن چمہ تے اسا رنہ اسا کہا آگے تسا میرا پردہ چاک کر چھوڑے جنہ دی دی میں رو تے نمار فرض ہوئیے منیا چار رکا تا دیگرانیاں غیر موقدہ نہیں چکی اللہ اے او لوگ او بادشاہ اتنے عمل والے ہم تا اللہ تبارک و تعالی انہوں نے ملک چمنگی سے ترام پا رہے ہیں اگو سبحان اللہ سبحان اللہ رہان دی شانوی پہ مثالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شانوی پہ مثالے سبحان اللہ اللہ مائے بن جوجی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب پہ لکھ دینے کہ میدانِ معصر میدانِ قیامت جلے قیموسی ترقلی لائی ویسی ترازو لائی ویسی سبحان اللہ تے ایک بندہ ہو سی جردہ نیکیاں اللہ پلڑا حلقہ ہو جاوے گا نیکیاں اللہ پلڑا حلقہ ہو جاوے گا پرائیاں والا پلڑا پارہ ہو جاوے گا تے اللہ دے نبی دا اسے پاسم خزر ہو سی حضور دا اسے پاسم خزر ہو سی حضور نبی پاک علیہ السلام جلے ترقلی دے نال خوشن تے آپ نیکیاں لے پلڑے نوویکسن فلمہ ناظر آئی لے ہیں نبی یو جلے غرور ویکسن تا آپ دیاں اکھان دے چون نور دیاں لاتا پیدا کی دواک چھوڑے غرور دیاں اکھان چون نور دیاں لاتا نگل دیاں بولو دا رئینا نور دیاں لاتا نگل دیاں حضور دیاں اکھان چون نور دیاں چمکہ نگل سن تے یاکہ ہو اوہ چمکہ کی تے پوسن نیکیاں لے پلڑے دو تے پوسن ابن جوزی پہلے دن بہت بڑے مشتند آلے مدینے حدیث شریف تے سنت بہت بڑے نقاد آلے مدینے جلے حضور دیاں اکھان والیاں چمکہ نیکیاں والے پلڑے تے پوسن تا نیکیاں والا پلڑا پھاری ہو جاوے گا تے پرائیاں والا پلڑا ہلکا ہو جاوے گا تے نور مصطفیٰ دے جمال دی پڑھ کر دینا اللہ تعالیٰ اس بندے میں جنت الفردہ ستا فرماوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہ شینے دی کیا شانے جیسے شینے دی وچھوزور دا چمال آجاوے یہ سینہ رش کے سینہ ہے یہ سینہ رش کے سینہ ہے یہ رش کے تورے سینہ ہے محمد جب سے ہے دل میں ہمارا دل مدینہ ہمارا دل مدینہ یہ داقیدیں وہ پڑے ذوق کے ساتھ جوش کے ساتھ عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ سبحان اللہ ذکر مصطفیٰ سن کر ذکر مشایخ سن کر ذکر مشایخ نقش بند سن کر ذکر پیر سباد سن کر ذکر خاجہ کل حسن سن کر ذکر مجدد سن کر ذکر عجبیری سن کر ذکر عجبیری سن کر ذکر محر علی سن کر ذکر حسن علی سبحان اللہ نارا تنبیر نارا رسالہ نارا تحقیق نارا حدری لبائی لبائی لبائر یا رسول اللہ لبائر لبائر یا رسول اللہ سبحان اللہ ایک بار ہوگنا پڑ جڑو ہمارا دلم دینا ہے ہمارا دلم دینا ہے من حیث تصفر لا من حیث الحقیقت من حیث خیار سبحان اللہ لا من حیث خارج من حیث ذہن لا من حیث خارج ہمارا دلم دینا ہے ہمارا دلم دینا ہے ہمارا دلم دینا ہے ہمارا دلم دینا ہے منمباوے جمالے او نمیدانم کجا رفتم صدامغر کے بشالے او نمیدانم کجا رفتم اسیرے مووے اوبودم غلامے رووے اوبودم ہمارے کووے اوبودم نمیدانم کجا رفتم ماما آشنا گشتم ججانو دل فتا گشتم فناکشتم فناکشتم نمیدانم کجا رفتم کلندر پو علی ہستم فنا میں دوست سرمستم جن اندر اس کے اوپستم نمیدانم کجا رفتم ہمارا دل حقیقہ ہے میرا تاقید ہے بھائی ہمارا دل حقیقہ ہے محمد جب سے ہے دل میں ہمارا دل حقیقہ ہے کلاوو کلاوو گلپا نفس شاہ خوب ہے لیکن گلپا نفس شاہ خوب ہے لیکن محمد کا پشینہ تو محمد کا پشینہ دو محمد کا پشینہ ہے محمد کا پشینہ ہے محمد کا پشینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس طرح سورج چٹتے اور جب سورج مطلع فلق پہ نمودار ہوتا ہے تو تمام رسلیاں اس کے سامنے مادوم ہو جاتی ہیں جب مستور ہو جاتی ہے تو جو سورج ہے وہ خلاقم الانوار ہے میں کیا کہہ خلاقم الانوار ہے یا خلاقم الانوار ہے تمام رسلیاں تمام تجلیاں تمام ستارے چاند چاند کی شوائے چاند کی چمک اور دمک رات کو تھا آسمان پر ماہو انجم کا حجوم رات کو تھا آسمان پر ماہو انجم کا حجوم سبحوں کو خرشید جب نکلا تو مطلع سب سبحوں کو خرشید جب نکلا تو مطلع سمجھائی رہے بلا کمسیل یہ میں سورج آبے تک کوئی روشنی نہیں رہی یہ اللہ کے نبی آئے سارے نبیوں کیا شریعت منصوخ ہو گئے اور غلور کی شریعت چمکیا آفتاب چمکیا اور قیامت تک شریعت محمدی کا آفتاب چمکا رہے گا اور غلور کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا سبحان اللہ آرے نبیر سبحان اللہ بردار ختم نبوت سبحان اللہ بردار ختم نبوت سبحان اللہ بردار ختم نبوت سبحان اللہ مینو اگل میرے اپا جی بیان فرمائیے جڑے میں استار کی سن میں انہوں کو ساری کتابوں پڑھیا خنون دیا دی چھوٹیاں بھی بھی تے سرا جاملی مختصر المعانی متقل بیزاوی جی اور ملہ جلال میرے شمس بات گا میں سب کر پڑھ گا اور الحمدللہ پڑھائی ہیں اور نہ چونکہ یہ پڑھا رہے ہیں حدیث نہیں میں نے میرے ابا جی بیان فرمایا اے میں پکی گال کر رہا میرے ابا جی زرمان نے میں نے علامہ پیر سید نصیب تین شاہ رحمت اللہ سبحان اللہ انہوں نے خود میں نے بیان فرمایا علامہ پیر نصیب تین شاہ رحمت اللہ علیہ سرمان میں نے کل میرے تادہ چون کبھلا بابو جی غلام موجودین رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا غلام موجودین بابو جی فرما میں اپنے ابا جی پیر مہرلی شاہ رحمت اللہ علیہ خود گال کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ جیلے آپ لاہور کے چون تصریف لے آئے پانچ دن آپ بیٹھے رہے پانچ سو علماء آپ جی پچھے سان جیلے آپ تصریف لے گئے مرزا نہ آیا کہ آپ واپس آگئے آپ فرمائے میں کہ ابا جی اگر مرزا آ جان دا دے خان آدہ دلائل ہٹسیر دے راک دے اگر نبی پاک علیہ سلام آخری نبی سورج بولے چان بولے زمین بولے کہ نبی پاک علیہ سلام آخری نبی پھر تُس ہی یہ کروا آپ نے فرما بچہ ماں کو سنے رسول نبی رسول اللہ رسول رسول اللہ رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی میرے سینے تھا رہت رہاک تھا سینہ علم نشرہ جنال ہو چکا آئی اگر ماں سورج ہوا کیا کہ سورج مولیا اگر ماں چند ہوا کیا کہ چند مولیا اگر ماں زمین ہوا کیا کہ زمین مولیا کہ اب آزا بیا ما قانا محمد اللہ باہتر بے رجالے بلکہ رسول اللہ بخاطق النبی بینی سبحان اللہ آلہ حضرت عجیب بلکت مجدد دین و ملک امام اہل سنت شاہ امام امد بشبارت نے فرمایا آتے رہے یمی جا کما قیل لہم والخاطر حق کن کے خاتم ہوئے تم جانی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں لگی بھورتی اکملتو لکو سبحان اللہ سبحان اللہ آہ جو پور ہوتی ہے وہ آخر میں ہوتی ہے اور جب خرص کے اوپر بور لگا دی جائے تو وہ پھر خرص نہیں کھولا جاتا اور بور کے نیچے کوئی تحریر نہیں آسکتی بلا تمسین و تصویر ربیہ پاک علیہ السلام خاتم ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا سبحان اللہ نبوت آپ کے ختم ہو گئی رشایت آپ کے ختم ہو گئی ممکنات کا ہر کمال آپ کے ختم ہو گیا حسن آپ کے ختم ہے جمال آپ کے ختم ہے جنار آپ کے ختم ہے کمال آپ کے ختم ہے خدائن آپ کے ختم ہیں خواجر آپ کے ختم ہیں مقائم آپ کے ختم ہیں شلون آپ کے ختم ہیں سبحان اللہ ترجات آپ کے ختم ہیں براتب آپ کے ختم ہیں نات آپ کے ختم ہیں نروط آپ کے ختم ہیں سفر آپ کے ختم ہیں سبحان اللہ حال آپ کے ختم ہے حال آپ کے ختم ہے سبحان اللہ شرور کہوں گے مالک بولا کہوں گے اور باز خلید جیبہ کہوں گے لیکن رضا نے ختم سبحانس پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ رسول اللہ علامہ بدل الدین ایلی علامہ بدل الدین ایلی حرفی شاہد اندرکال جنا فقہ دیاں بھی بول کتاب بہت بڑے جگہ دارے بخاری شریفیاں تو مشہور شرط فضل باری شرط حافظ ابن حجر بہت بڑا حافظ حافظ ابن حجر اللہ علامہ جلالوں کے انسانوخی رحمت اللہ دعائی مجیوں آب زندن پی کے جو اللہ جڑا حافظ ابن حجر ہی اتا فرمایا میں نے بھی ہی اتا فرمایا نخبت الفکر پڑھو انہوں نے جنیا دیکھیں ہے جی تشریحات ابن سلا اور دیگر محدثین یا کتابانہ خلاصہ ہے جی کہ حدیث صحیح کے لیے حسن کے لیے حسن لداتحی کے لیے حسن لغیر جی کے لیے خبر باہد کے لیے خبر باہد موتق بالقرائن کے لیے خیر موتق بالقرائن کے لیے کہ غریب کے لیے تھے عزیز کے لیے تھے مشہول کے لیے مرسل کے لیے مرسل سحابی کا ہے مرسل تابی کا ہے اور مرسل کی تعریفíst اندل محدثین کیا ہے اور مرسل کی تعریف اندل وصولی قیر اور مودل کیا ہے اور موقوف کیا ہے اور سند کیا ہے اور مطل کیا ہے اور اسحول آسانید کیا ہے آیا کم وجد اسحول آسانید ہے جب مطلقا کہتے کلیے کے ساتھ آپ کسی سند کو بھی اسحول آسانید ہیں سبحان اللہ اور درجہ بخاری شریف کا زیادہ ہے جب مسلم شریف کا تنابا قومن فی بخاری و مسلمی لتیبا قان و جزین مقدمو فکلتو لکن ساکر بخاری و صحتا کما فاق فی حسن سنات مسلم سبحان اللہ سبحان اللہ وقت ہو بیا تیانی میں تنے سامنے فکر بیان کر رہا تن سمجھے نبی آلیا تو درویش کی کفتگو جتنی لذتے کہ تفروں کا قرور رہا بیا سبحان اللہ ہے اگر لطف آئے رہے سبحان اللہ تعالیٰ کو جائے اپنی مجدی نہ آئے آفے جبنے حجر اسکلانی رحمت اللہ رہے اور اسے طرح اندت مقاری شرح سے رکھاری تو بہر حال اللہ ما اینی فرمان ایک قید ہے کہ جڑا نبیوں سی وہ حسین بھی بہار اللہ بنا فرمایا نبوت کے لیے جس طرح حسن سیرت ہے اسی طرح حسن سورت بھی ہے سبحان اللہ کہ سارے نبی جڑے آئے رہو حسن سورت آلے سوڑے کہ سارے نبیوں آلہ ساڑا نبی ہے کہ اگر سارے سوڑا چو سوڑا سارا نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نمک خار خان جمال محمد پہ دموار سیادہ ہے جڑے حسین و جمیل نبی پاک دستر خان دے رہا خارن نمک خان جمال محمد سبحان اللہ حسین و جمیل و بلی خان جمال محمد نمک خار خان جمال محمد یہ کتنا ہے وصف کمال محمد ہے عرش زیرے نعال محمد گلستان شہرہ کہا فتہ پتہ ہے آئیو نتار خسال محمد سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں کیا عرض کر رہے ہیں تو سوڑے جو مرزا در پڑھو مرزا قادیانی در حالہ یو دیسولت در جدی ایک آنکھ بھی نہیں سی تو کس طرح سوڑا ہو سکتا ہے حسین انت آسن انت اللہ دے نبی ہی جنہاں نبی کے پیر میرے علی شاہ علیہ رحمہ علیہ کہا سبحان اللہ ما آسنکا ما آکملہ کہتے میرے علیہ کہتے تیری سنا مشتاقہ پانکی تھے جار اللہ تعالیٰ من اور تم مزید ملخیل تفیق اطلاف فرمائے اور ساندھ پورنا اور سننا منظور مقبول فرمائے سب زیادہ سے بائیں بیان پر میں آسنکا اللہ تعالیٰ